ایک اور کالر موجود ہے اسلام علیکم آپ بھی یہ فرمانی ہے یہ بات ہے اسلام علیکم اسلام علیکم باہم اسلام آمیر بھائی جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے سوٹے میری بیٹی گود بچہ لینا چاہتی ہے اب اس کی شریعت میں کیا ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر بچی ہے تو وہ باپ کے لیے بڑیوں کے نامحرم ہو جائے گی اور اگر بیٹا ہے تو وہ ماں کے لیے نامحرم ہو جائے گا مجھے اس کا تفسیر سے جواب دیجے گا میں جب کال رکھ دوں کیونکہ میری بیٹی کی دس سال سے کوئی آلاتی ہے آپ کی کوئی اور بیٹی بھی ہے نہیں بس میری دو بیٹی ایک ہی بیٹی اور ایک ہی بیٹا ہے میرا اور بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے آجlect آپ بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے ابھی کتنا رسول ہوا بیٹے کی شادی سال سے بیٹے کی ماشاءاللہ دس سال کے اولاد نہیں ہے مطلب شادی کو دس سال ہو کے اولاد نہیں ہے تو اگر وہ کسی کا بچہ لینا چاہتی ہے نہیں میری بات تو سنیں بیٹے کی شادی ہو گئی بیٹے کی وہ چار مہینے ہوئے یہ تو میں پوچھ رہا ہوں نا آپ کو ابھی بتاتے ہیں تاہر علماء آپ کو جواب دیں گے بیٹے کی شادی ہو گئی نا بہو آگئی گھر میں بہو آئی ہے نا بات تو سنو میری میں مطلب بتا رہا ہوں آپ کو لے جا رہا ہوں نا اسی طرف بجہ سے پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے بہو آگئی گھر میں ہاں ہاں میری بہو میرا ساتھ ہے اب ہم ایسی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں اس کو مجھے اشاروں کے نایوں میں جواب دے دیئے گا بہو امی سے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے اصل میں اس طرف لے جا رہا تھا کہ پھر وہ دودھ پلانے والے جو معاملات تھے آپ بتا دیجئے گا ایسی صورت میں کیا کریں پوری آپ پھر بات بتا دیں قرآن کریم اور حادث مبارکہ کی روشنی میں ایک رشتہ ہے جس کو رضاعت کا رشتہ کہا جاتا ہے اردو میں آپ اس کو کیا کہیں گے دودھ والے رشتہ یہی استعمال ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک غیر خاتون کسی پرائے بچے کو دودھ پلا دیتی اپنا تو وہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہیں اور وہ بچہ اس خاتون کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے اب ان کی اولاد اور یہ جو بچہ ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں ان کا آپس میں ایک محرم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے یہ شادی وغیرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ اس میں مدت ہے دو سال کی اگر دو سال سے زیادہ کا وہ بچہ ہے یعنی بچے کے عمر دو سال سے اوپر کی دھائی سال کا ہے تین سال کا ہے پانچ سال کا ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ رضائی کے رشتہ قائم نہیں ہوتا اب جب وہ بچہ آج سا اس طرح بڑا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ آپ کے لئے نامحرم ہے اگر وہ بچی ہے تو گھر کے جو سربراہ اس کے لئے پھر وہ بچی نامحرم ہے تو اس میں پھر بڑا باریک رشتہ قائم ہو جاتا ہے یہی صورت حال ہے کہ اگر رضائی کوئی رشتہ قائم کیا جا سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ مشکل ہو جائے گی بالکل سی کی